وَهَذَا شَهُرُونَ عَبَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ وَعَلَى الشُّهُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین المتہرین المعسومین المظلومین الهدات المهديین والهمات المستزفین لا سیما بغیت اللہ فی الاراضین وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آج کا ہمارا ٹاپک غیرت اور مردانگی کے اوپر ہے غیرت یہ مردانی حسد کو کہتے ہیں رش کرنا مردانی حسد غیرت کس لحاظ سے ناموس کی عزت وقار عبرو کی حفاظت کے لحاظ سے حسد بری صفت ہے لیکن یہ غیورانہ صفت جو حسد میں آتی ہے یہ اچھی صفت ہے غیرت ہر انسان چاہتا ہے کہ غیرت مند رہے اسی کی غیرت کی بنا پر گندی نگاہیں ناموس پر نہیں جاتی اسی کی غیرت کی بنا پر ناموس محفوظ ہے عزت محفوظ ہے بدترین شخص ہے وہ جو بے غیرتی کو اپنا شیوہ خرار دے بے غیرت انسان مردوں کے زمرے میں نہیں آتا دنیا کی آج ایک سو کال لچھائیوں میں سے جو دنیا چاہتی ہے انسان کی بے غیرتی کہ وہ اپنے ناموس کو پارٹیز میں لے کر جا کر انٹرڈکشن کرانا شیک ہینڈ کروانا دوستوں کے زمرے میں لے کر بیٹھ جانا اور تنگ لباس یا وہ لباس جو قابل شان نہیں ہے شان کے قابل نہیں ہے ایسے لباس کو ترویج کرنا اپنے ہی فیملی میں دوجہ کے اوپر بیٹیوں کے اوپر اسے کہتے ہیں بے غیرت انسان بے غیرت انسان کنٹرول نہیں کر پاتا اور اتفاق سے دینی نظریہ بے غیرت انسان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے شمار نہیں ہوتا علماء اخلاق غیرت و مردانگی کو غیرت و مردانگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اس چیز کے بارے میں کوشش کرنا جس کی حفاظت ضروری ہے غیرت و مردانگی کی حفاظت انسان کے لئے بہت ضروری ہے بہت سارے احادیث آپ کو مل جائیں گے غیرت کے بارے میں مردانگی کے بارے میں غیرت شجعت والی صفت ہے بولد لوگوں کی صفت ہے وہ قوت نفس ہے یہ صفت کمزوروں کی نہیں ہو سکتی کمزور انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ غیرت کو پروموٹ کر سکیں اپنے خاندان والوں کو گمراہی سے بچائیں درندگی سے بچائیں گندی نگاہوں سے بچائیں یہ غیرت مند کر سکتا ہی ہے جو غیرت مند انسان نہیں ہے جو بزدل صفت ہوتا ہے وہ ہرگز اس چیز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا غیرت کی ضرورت ایک انسانی معاشرے کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے غیرت انسانی کمالات میں سے جو فضائل ہوتے ہیں انسان کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں شجعت فضیلت ہے صداقت فضیلت ہے کرامت فضیلت ہے عیسار یہ سب فضیلتیں غیرت بھی انسانی کمال ہے یہ کہ انسان کے اندر غیرت اس کی دین کو اجاگر کر دیئے کتنی غیرت ہے اس کے اندر اس کا دین اتنا مضبوط ہوتا ہے غیرت مند انسان کا دین وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے یعنی ضعیف نہیں ہوتا یہ صفت اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے غیرت بے ایمان غیرت نہیں ہوتا غیور نہیں ہوتا بے ایمان جو گناہوں میں رہتا ہے شراب پیتا ہے خود گندے جگہوں پر جاتا ہے اپنے بدن کو آلودہ کر دیتا ہے اپنے روح کو آلودہ کر دیتا ہے بھلا وہ غیرت مند انسان کیسے ہو سکتا ہے امام علی فرماتے ہیں خداوند مومن کی مومن کو غیرت دیتا ہے یہ امام علی کا خول ہے خداوند مومن کو غیرت دیتا ہے پس وہ بھی اپنے اندر غیرت پیدا کرے اس کا دل مردہ نہ ہو جائے بے غیرتی کی وجہ سے کیونکہ جب اللہ غیرت دیتا ہے انسان کے اندر تو ایک پروویزن رکھ دیا ہے اندر ہر خصوصیتوں کے ساتھ یہ خصوصیت بھی رکھ دیا ہے اللہ ہر پیدا ہونے والے مخلوق جو انسان میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے اور ہر خوبیاں اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے بس موقع ملنے کے ساتھ ٹائم با ٹائم ایک ایک خوبی کو وہ حاصل کر لیتا ہے صداقت کو حاصل کرتا ہے سچائی کو حاصل کرتا ہے خونسٹری کو حاصل کرتا ہے خوت کو حاصل کرتا ہے اخلاق کو حاصل کرتا ہے ٹائم با ٹائم ایک ایک چیز کو حاصل کرتا ہے اس میں سے ایک وقت غیرت کو بھی حاصل کر لیتا ہے انسان بس شرطی کے حاصل کریں ایک شخص سارے مضبط پوز اللہ کے طرف سے جو خدا دادی پوز ہیں اس کو حاصل کر لیتا ہے انسان بن جاتا ہے لیکن ایک شخص حاصل نہیں کرتا اس کو انٹجڈ کر دیتا ہے غیرت کی طرف ہاتھ نہیں لگاتا عبادت کی طرف ہاتھ نہیں لگاتا جتنے فضائل اخلاقی ہیں اخلاقی پہلوات ہیں ان پہلوات کی طرف وہ نہیں جاتا انٹجڈ رہتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر جو شیطان دینا چاہے وہی آئے گا کیونکہ ہمارے اندر پوزیٹیف کالٹیز بھی پائے جاتے ہیں نیگٹیف بھی پائے جاتے ہیں یہ دونوں کے اندر جنگ ہوتی ہے یہ اخل اور جہل کی جنگ کہا جاتا ہے اسے ڈیفیٹ کرنا پڑتا ہے اخل کو جہل جہل کو ڈیفیٹ کرنا ہے ورنہ اگر اخل اگر جہل کو ڈیفیٹ نہیں کرے گا تو جہل تمہیں مار دا لے گی اخل کو مار دا لے گی پھر وہ قابض ہو جائے گی فیرونی حکومت بن جائے گی موسیٰ کی حکومت نہیں بنے گی نمرودی حکومت بنے گی حضرت ابراہیم کی حکومت نہیں بنے گی ابو سفیانی آئیڈیالوجی کو تھوپ دے گی تمہارے اوپر پیغمبر پیغمبر اکرام کی آئیڈیالوجی پیچھے رہ جائے گی اموی آئیڈیالوجی ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گی اللہ بھی آئیڈیالوجی سے دور ہو جائیں گے ہم یزیدی آئیڈیالوجی حملہ کر دے گی ہم پر حسینی آئیڈیالوجی پیچھے ہو جائے گی تو ہمیں پریکٹیس کرنا پڑتے ہیں اللہ تو دیتا ہے ہر نیکی دیتا ہے لیکن ہمیں لینی پڑتی ہے جب ہم لے لیں گے تو ہماری اندر آ جائے گی پریکٹیس کے ذریعے میں بارہ اس چیز کو اس لفظ کو استعمال کیا ہوں پریکٹیس پریکٹیس پرفیکٹ کرتی ہے انسان کو بے غیرت انسان انسانی طبیعت سے خارج ہو جاتا ہے بے غیرت جس کے اندر ہوتی ہے وہ نیچر یومینٹی کی جو نیچر ہے اس کے اندر نہیں ہوتی غیرت نیچر میں سے انسان کے تو بے غیرت کے اندر نہیں پائی جاتی رسول کے ایک بہت پیاری حدیث ہے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں جانے رہو خدا نے حرام و حلال کو بیان کیا ہے کیوں بیان کیا اس لیے کہ غیرت جاگے اور خدا سے بڑھ کر غیور کوئی نہیں ہے خدا کا ایک نام غیور بھی ہے جو غیرت کے بنا پر برائیوں کو حرام خرار دیتا ہے چونکہ حرام ہمارے نددک حرام ہے یہ خدای غیرت کے بنا پر حرام بھی ہیں خدای یہ نعمت ہے غیرت ورنہ اللہ حرام نہ کرتا جیسا دنیا والوں کے نددک شراب حلال ہے شراب پیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں زنا عام ہے بد اخلاقیات ساری کی ساری چیزیں دنیا عام کر رہی ہے اس زمین کے اوپر خدا بھی چھوڑ دے سکتا تھا اگر خدا خدا نہ خستا غیور نہ ہوتا چونکہ غیور ہے خدا اپنے بندوں کو پاک دیکھنا چاہتا ہے اس لئے حرام اور حلال بیان کر دیا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ غیور یحب کل غیور خداون غیور ہے غیرت والا ہے مادن ہے خدا غیرت کا ویحب کل غیور اور سارے غیرت مندوں سے محبت کرتا ہے خدا اب غیرت کے اقسام دیکھیں غیرت کی خسمیں ہیں غیرت کی تین خسمیں ہیں ایک دینی غیرت ہے دو ناموسی غیرت ہے تیسرا ملی غیرت ہے دینی غیرت کیا ہے مسلمان اپنے دین اور اس کے قوانین کے بارے میں حساس رہے گا اسے کہتے ہیں دینی غیرت اپنے دین کے بارے میں حساس رہے گا سیریسنس دین کے بارے میں خوانین دین کے بارے میں سیریسنس احکام کے بارے میں سیریسنس قرآن کے بارے میں سیریس رہے گا دین کے لئے مسخرہ بازی پسند نہیں کرے گا احکام خداوندی اور قرآن کریم کے حق میں مسخرہ بازی پسند نہیں کرے گا مسلمان غیور مسلمان ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اپنے دین پر حد تل امکان پریکٹس کریں جتنا ہو سکے پریکٹس کریں اسے اجرا کریں احکام کو امپلیمنٹ کریں اپنے اندر گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنا کر رکھے گا تھوڑی بھی خرابی تاکہ پیدا نہ ہو اس کے اندر گناہ نہ آ جائیں یہ مسلمان کا ایک نیچر ہے یعنی حقیقی مسلمان جو کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اپنی لائف کو دینی بنا کر رکھنے کے لئے وہ یہ بات کو کوشش کرے گا کہ اس کے گھر میں خرافات نہ ہے شراب خوریا نہ ہے حرام خوریا نہ ہے اس کے گھر کے اندر گندگی نہ ہے یہ مسلمان جہاد امر بالمعروف نیین المنکر حق کی سفارش صبر کی تلخین تعلیم و تعلیم یہ سارے غیرت کے ازباب ہیں غیرت ہے تو انسان جہاد کرتا ہے کوشش کرتا ہے غیرت ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر حلال روزی لائیں وہ جا کر دھوکہ نہیں دے گا پک پاکٹنگ نہیں کرے گا دوسرے حرام کام نہیں کرے گا وہ چاہے گا کہ وہی راستے سے میں گرین چینل سے پیسہ لاؤں گر میں جہاں سے خدا چاہتا ہے محنت کے ذریعے سے امر بالمعروف کے ذریعے سے غیرت نیکیوں کی ہدایت دے گا بچوں سے کہے گا کہ یہ نہ کرو فلان کام کرو بچوں کو لے کر مسجد جائے گا امام باروں کو جائے گا مجلسوں میں جائے گا ازاداری میں ایکٹیو رہے گا اور جتنا بھی ہے پریکٹیکل امر بالمعروف اور نیان المنکر بچوں کو نصیت کرتا رہا کہ فلان جگہ نہیں جانا جہاں پر تمہارے لیے مشکل کا باعث بن جائے یہ سب حق کی سفارش کیونکہ اہل ایمان کے اوصاف میں سے ہے یہ کہ ہمیشہ توسے کرتے رہنا حق کی توسے کرتے رہنا صبر کی تلخین کرتے رہنا حق کی طرف گامزن خود بھی رہنا اور اہلو ایال کو بھی رکھنا جیسا کہ پیغمبر اکرم سے خدا خطاب کر رہا ہے وَاَمُرْ اَحْلُكَ بِسْصَلَاتْ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پیغمبر اپنے بیوی بچوں کو نماز کی طرف نیکیوں کی طرف دعوت دو اور خود بھی اس کے اوپر استخامت کرو خود بھی اس کے پائے بند رو تعلیم و تعلوم سیکھنا سکھانا تدریس اچھی چیزیں سکھانا اچھی چیزیں بتانا یہ سارے دین کے غیرت کے پہلو ہیں قرآن تحریک آمیز زبان میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم راہِ خدا میں جہاد کیوں نہیں کرتے تم راہِ خدا میں کیوں نہیں حرکت کرتے کیوں نہیں جہاد کرتے وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَزْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اور تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں اٹھتے یعنی کمزوروں کا ہاتھ تھامنا یہ غیرت ہے یہ اگر آپ کمزور کا ہاتھ نہیں تھامیں گے دشمن اٹھا لے جائے گا ایک پرندہ جس طریقے سے اپنا ویگ بچہ جو ضعیف ناتوان جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اگر اس کی دسرسی نہیں کرے گا پرندہ اسے چیل اٹھا لے جائے گا والچر اٹھا لے جائیں گے دشمن اس کے اٹھا لے جائیں گے دسرسی کرنا پڑتا ہے مستعظفین کے لیے راستہ بنانا مستعظفین کے لیے راستے ہموار کرنا یہ سب غیرت کے منزل میں سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مرد کی غیرت اینے ایمان ہے یعنی جو مرد غیرت ہوتا ہے وہ اینے ایمان مومن ہے پکا مومن ہے ساری جنگوں میں امام علی رسول اللہ نے جو جنگیں کی امام علی نے جو جنگیں کی امام حسن مشتبہ نے جو سٹرگل کیا جنگ کی صلاح کی کربلا کا اتنا بڑا مارے کا کس لیے تھا یہ غیرت دینی کے لیے تھا دین کی حفاظت کے لیے جنگ تھی یہ اگر دین کا مسئلہ نہ ہوتا تو پیغمبر جنگ نہ کرتے غیرت دینی اجازت نہیں دیتی اسلام مشکل میں آ جائے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے ہیں خداوند مطال ارشاد فرماتا ہے لَأَلَّكَ بَوْخِعُن نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیا آپ اپنے نفس کو حلاقت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارہے یعنی پیغمبر اتنا آگے بڑھتے تھے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر ان کو ایمان کی طرف دعوت دیتے تھے آخر کار خدا نے بھی پیغمبر کو روک دیا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں جو اجرائی احکام اور جہاد کی راہ میں اس مسئلے میں اگر مسلمان بے تفاوت ہے جن کا دل آلودہ ہو جائے امام فرماتے ہیں کہ خدا سے وہ موت طلب کرے یعنی بے حرکت ہے دل مسلمانوں کے امور میں اجرائی احکام میں امپلیمنٹیشن میں دشمن کے مقابل میں ٹھہر کر اس مطابق کے سٹیپس اٹھانے میں اسلام کی حفاظت میں بلکل بے تفاوت ہے احساس نہیں ہے دل موردہ ہو چکا ہے اس کا بہتر یہ کہ وہ خدا سے موت کی طلب کرے کیونکہ وہ جینے کے قابل کا نہیں اس کے اندر سے غیرت ختم ہو چکی ہے خدا امام فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو غیرت دینی نہیں رکھتے تھے امام کو دھوکہ دیئے تھے بہت سارے محاذ میں امام کو تنہ چھوڑا تھا خدا تم کو موت دے کہ تم میرے دل کو گل آلود کیا اور میرے سینے کو غزب سے بھر دیا میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈالے کہ مجھ کو تم سے بہتر قوم دے یہ امام کا شیوہ نہیں ہے کہ بے غیرتوں کے ساتھ کام کرے امام غیور ہوتا ہے آئین خدا ہے اور ہمیشہ امام غیرت مند لوگوں کے ساتھ کام کر سکتا ہے کربلا کے معرکے میں جتنے لوگ امام حسین کے پاس تھے وہ سارے کے سارے غیور تھے غیور کے درجے ہوتے ہیں البتہ یہاں وقت نہیں ہمیں پاس ساری کی ساری چیزیں بہین کرنے غیور کے درجے ہوتے ہیں سب سے بڑے درجے پر اللہ کے بعد سب سے بڑے درجے پر ایمہ علیہ السلام ہے رسول اللہ ہے اس کے بعد مؤمنین تو وہ ایمہ کے بعد جو سٹیج تھا وہ کربلا کے اندر امام حسین کے ساتھ تھے جو غیرت امام حسین کی غیرت جب کربلا کے میدان میں سجدے میں تھے دشمن کو پتا نہیں کہ امام شہید ہو چکے یا ابھی زندہ ہے لعنت اللہ عمر الساد نے کہا کہ خیموں پر حملہ کرو اگر حسین زندہ ہیں تو یقیناً وہ اٹھ کر دفاع کریں گے غیرت اضمارات امام حسین کی ہم حسین غیور تھے اور دو باتیں جلد از جلد کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں ناموس کی غیرت فیملی کی غیرت بیوی بچے آخر یہ بھی غیور ان کے حق میں غیور ہونا چاہیے ناموس سے حفاظت اور ان سے حمایت یہ عوج غیرت ہے یہ جیسا کہ میں ابتدا میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ روابط اجتماعی میں کنٹرول کرنا غیور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ تین وقت کھانا دے دیں نفقہ دے دیں غیور کنٹرول کرنا لائف کو کس کی لائف کو گھرے لی لائف گھرے لی لائف بیوی کی لائف بیٹی کی لائف بچوں کی لائف کنٹرول کرنا ان کو حرام سے روکتے رہنا جس طریقے سے چھوٹا جو بچہ پیدا ہوتا ہے رنگنے کے بارابر ہوتا ہے نیا نیا چلتا ہے جب گھر کے اندر رہتا ہے تو ماں کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے کیوں ماں دیکھتی رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوائلٹ میں چلے جائے نجاست کے پاس چلے جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچن میں چلے جائے اور چاخو اگر ہاتھ میں لے لے مشکل ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکونی کی طرف چلے جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر چلے جائیں تھڑک پر ماں بیٹھ کر دیکھتی رہے بچے کی حفاظت کر دی یہ غیرت ہے یہ اسی طریقے سے غیور انسان اپنے فیملی کی حفاظت کریں یہ نہیں کہ آزاد کر دیں اس کو چاہے جہاں بھی جائیں کسی سے بھی ملیں نہ محرم سے جیسے چاہے گفتگو کریں ہجاب کا لحاظ نہ کریں جب چاہے باہر چلی جائیں لمبا لمبا باہر رہ کر پھر دیر رات گھروں کے اندر آئیں یہ غیور شوہر یا غیور مرد کی علامت نہیں ہے غیور مرد لیمٹس مشخص کرتا ہے ولو یہ باتیں آج کی دنیا والوں کے لیے بہت ایسی باتیں ہوں گی جو پرانے دور کی باتیں ہیں لیکن نہیں یہ نئے دور کے فارمولیز نے کتنا حفاظت کیا ہے ناموس کی کتنا حفاظت کیا ہے کتنا غیرت دیا ہے کچھ نہیں دیا تو وہی باتیں جو اسلام کے ساتھ چلی تھی یہاں تک پہنچیں وہی باتیں اچھی ہیں حفاظت کے لیے غیور اس لیے اگر کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو آپ ایسی جگہ شادی کیوں کرتے ہو جہاں پر نبھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کنٹرول کرلوں گا میں حفاظت کرلوں گا میں نہیں ہے اپنے سٹیٹس کے برابر چلیں غیرت کی حفاظت کریں تیسرا غیرت جہاں پر خسم ہے تیسری خسم غیرت کی غیرت ملی کہتے ہیں اسے غیرت ملی یعنی وطن کے نزبت زمین کے نزبت اپنے وطن کے نزبت اپنی زمین کے نزبت وطن کے لیے حساس رہنا اس کے ریسپونسیبیلٹی تھے ہمارے دن میں اسے کہتے ہیں غیرت وطنی یعنی حساس مسئولیت کو انجام دینا زمین ہماری ہے وطن ہمارا ہے ملک ہمارا ہے بیگانوں کو بیگانوں کے بیگانوں کی ہمایت نہیں کرنا جس سے وہ ہمارے ملک میں تصرف کریں جب بھی بیگانوں نے وطن پر ظلم کیا ہے کافی خربانی پیش کرنی پڑتی ہے انگریزوں کا حال دیکھیں کس طریقے سے دوسرے ملکوں میں جا کر تصرف کرنے لکھیں یہ بھی دین کے لحاظ ایک ناموس ہے وطن ایک ناموس ہوتا ہے اس کی بھی عزت عبرو حفاظت کرنی چاہیے ایکسٹریمزم اس چیز کو کہتے ہیں وطن پرستی وطن پرستی صحیح ورڈ نہیں ہے وطن پرستی یعنی پرستش کرنا وطن کی پوجہ کرنا وطن کی پوجہ نہیں ہوتی پوجہ صرف اللہ کی ہوتی ہے عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے وطن دوستی اچھا ورڈ ہے وطن دوستی وطن سے محبت کرنا جیسا کہ حدیث میں حب الوطن من الیمان وطن سے محبت ایمان کا ایک جوز ہے گداری نہیں کرنا چاہیے وطن کے ساتھ وطن کو وہی سٹیٹس جینا چاہیے جو اسلام حقیقت میں اس سٹیٹس کا قابل رکھائے وطن کو یعنی بہت سارے ریسپونسیبیلٹیز ہیں آج چند میڈیا والے لوگ یعنی یوں کہا جائے کہ میڈیا کے کٹ مولاؤں نے یہ ورڈز کو بدل دیا کاملن ہٹا دیا ایک ایسی نفرت کی سیاست دلوں کے انڈر دال دی کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ وطن دشمن نہیں یا ایسے ورڈز کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسا وندے ماترم جو ہماری ضمیر اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی یہ سب چیزیں کہتے ہیں کہ کہو اگر نہیں کہو گے دریج دروئی اس تاریخے کی چیزیں پیش کر کر لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے یہ اس وطن کا نمک کھاتا ہے اور نمک حرامی کرتا ہے نہیں ایسی بات نہیں جو سٹیٹس خوران نے بیان کیا ہے جو سٹیٹس وطن اور ملک اسلام نے بیان کیا ہے ہم یقیناً اسے ریکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے کے دوست ہیں دوست کا فریضہ کیا ہے وطن کے حق میں جب دوست پر مصیبت آئے تو آگے بڑھ کر اس مصیبت دوست کو ڈیفینڈ کرو اس دوست کو بچاؤ دوست کے دوست اور دوستی کے حقوق ہیں رائٹس ہیں جو الگ سبجیکٹ میں جو واقع اگر انسان دیکھے گا ان رائٹس کو پہچانے گا پتا چل جگا کہ وطن دوستی کیا چیز ہوتی ہے بہرحال اتنا کافی ہے آپ لوگ خدمت میں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ